جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کے عقید اتنے کمزور نہیں ہوتے یہ زیادہ زوفت قادی توحمات یہ جو ملنگ بابے بنگیچرسی لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں زوفت قادی ان کے دریئے پھیلتی گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ساس بہو کی نہیں بنی کوئی نقصان ہو گیا اب جو ہے وہ ساس جائے گی اس کے پاس تو وہ کہے گا کہ تمہارے اوپر تو بہت سخت بندش ہوئی ہے اب کس نے جادو کر دیا اب بندش کا لفظ آج تک ہم نے قرآن و حدیث میں نہیں پڑا یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکال لیا اب جب وہ بہو اپنے میکے جاتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ہمارے سسرال میں تو یہ چل رہا ہے تو وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی وہ بھی بابے کے پاس جاتی ہے تو ساس بھی بابے کے پاس بہو بھی بابے کے پاس وہ اس کے خلاف تویز کرتی ہے وہ اس کے خلاف تویز کرتی ہے اور عورتوں کے ایک بار تویز پڑ جائیں پھر ساری زندگی نکلتے نہیں ہیں تو یہ زوفت قادیاں توہمات ہمارے معاشرے کے اندر کوٹ کوٹ کے بر دی گئیں اور گروں کا امن خراب ہو گیا اگر واقعی سمجھتے ہو کہ مسئلہ بن گیا ہے کس نے کر دیا جادو ہو گیا ہے تو پھر ان بابوں کے پاس نہ جاؤ اپنے گر میں چالیس دن سورہ بکرہ کی تلاوت کرو قرآن ایسا نور ہے جس کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھیر سکتا اگر سمجھتے ہو کوئی پریشانی آگئی ہے کاروبار میں مسئلہ ہے گربت ہے تو ہر روز اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرو اپنی رات کا آغاز سورہ ملک سے کرو مغرب کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیا کرو دیکھنا تمہارے گھر میں کتنی برکتیں آتی ہیں اور اگر سمجھتے ہو مسئلہ زیادہ ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں تو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ لیا کرو گھر کے اندر برکتوں کا ندول ہوگا بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کے رشتوں کی ویسے پریشان ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ ملنگ بابے کہتے ہیں کہ بند شعیہ اس لئے رشتے نہیں ہو رہے اللہ اکبر تو جس کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے مام باب کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی ہر روز طلابت کریں اللہ کو اچھے رشتے اطاف فرماتے کا قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو کتنی برکتیں ہیں ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ غربت ہے پریشانی ہے کو وضیفہ بتا دیں تو میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابی جب تو گھر میں جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا اور پھر میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی کبھی ایسا ہو گھر میں کوئی نہ ہو تو فرمایا پھر گھر کو خالی نہیں سمجھنا فسلم علیہ میرے اوپر سلام پڑھنا میں وہاں موجود ہوں گا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے اب وہ صحابی نے وضیفہ بنا لیا گھر جاتا سلام علیکم کہتا چار چڑھ جاتا کہ آج حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے کہتے ہیں اس وضیفے سے اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی میں نے تو امیر ہونا تھا میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے تو قرآن حضیث کے ساتھ جڑ کے دیکھو اگر سمجھتے ہو معاملہ زیادہ بگڑا ہوا ہے پریشانی حل نہیں ہو رہی تو پھر تحجت کے وقت اٹھو ان ملنگوں کی جان چھوڑو ان ملنگوں چرسیوں کے پاس نہ جاؤ رب کی بارگاہ میں مسئلہ بچاؤ اور اس سے مانگو جسے سارے مانگتے وہ اس کی رحمت اس وقت آواز دے رہی ہوتی ہے میاں صاحب فرماتا ہے نا پچھلی راتی رحمت رابدی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے انتائیں کھلا ہے دروازہ اس کی رحمت خود آواز دے رہی ہوتی ہے اور جب اس کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے اس وقت ہم خراتے لے رہے ہوتے ہیں ہم سو رہے ہوتے ہیں ہم تو پانچ وقت فرض نماز نہیں پڑتے اور پھر پہتے ہیں پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا کونسی غلطی ہو گیا اچھا نماز چھوڑنا تمہارے لئے کوئی غلطی نہیں ہے نماز چھوڑ دینا کوئی گناہ ہی نہیں ہے تمہارے لئے تو رب کی بارگاہ میں رجوع تو کرو اس کی بارگاہ میں جھک کے دیکھو تو صحیح وہ کتنی رحمتیں تمہارے اپر نادل کرتے ہیں